کےول تین سبوت ہیں نمبر ایک سب سے بڑا سبوت ہے ریپ کیسز میں لڑکی کا بیان لڑکی کا جو بیان ہے اس نے کہا ہے میرے ساتھ بلاتکار ہوا ہے گندہ کام ہوا ہے ان لوگوں نے کیا ہے ان کے نام بتا ہے جن کے آدھار پر گرفتاری ہوئی ہے وہ سبوت ہے لڑکی مر گئی وہ ڈائنگ ڈیکلیرشن ہو گیا اس لیے وہ ڈائنگ ڈیکلیرشن ہی مور دن سفیشنٹ ہے کسی اور دوسری ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جو سبوت ہے وہ جو سبدرجنگ ہسپیٹل کی ریپورٹ ہے یہاں جو اس کے میڈیکل پیپر ہے اس کے حساب سے پوسٹمانٹرم ریپورٹ ہے اس کے حساب سے وہ ایک ایویڈنس ہے تیسری جو ہے جو علی گڑھ میں جو اس کی ایمیل سی ہوئی ہے شروع میں جس میں کہا گیا کہ چوٹوں کے نشان اس طرح سے ہیں کہ ریپ کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ جو چیزیں ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جن کے آدھار پر ساپ مقدمہ بنتا ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے آدھار پر ہوتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جانچ کس طرح سے کی جائے گی کیونکہ جانچ کوئی بھی کرے جانچ جس حالت میں ہوتی ہم کو معلوم ہے کہیں کچھ ہوتا نہیں ہے سبوت اور لیڈی ختم کیے گئے تو جانچ وانچ کچھ نہیں کیول آنکھوں میں دھول جوکنے والی سیتی رہے گی ہاں مانیے سروچ چنیالے کا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے اگر سروچ چنیالے کی نگرانی میں اس کی کڑے اس میں جو سپر ویزن میں اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن طریقے سے ہو کے چارڈ شیٹ فائل ہوتی ہے اور فاسٹ ریک کورٹ میں چلا کے چھے مہینے کے اندر اندر مقدمہ کا فیصلہ آتا ہے تو آپ سمجھئے کہ کہیں کوئی بات ہو سکتے ہیں پر مجھے نہیں لگتا جو حالات ہیں اور سرکار جس طرح سے اپنی گلتیوں کو اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ اس میں ویدیشی فنڈنگ ہے اس میں پی اف آئی کا ہاتھ ہے اس میں سی اف آئی کا ہاتھ ہے جو وپکش ہے وہ دنگا کرانے کی چاہتی دنگا کرانے کی بات کر رہا ہے یہ کیول اپنے آپ کو بچانے اور وپکش کو آروپی بنانے کی نیتی ہے اور کچھ نہیں ہے جانچ مجھے اس میں پورا چکے کہ جانچ صحیح نشفک شروپ سے نہیں ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے سب اس ختم کیے گئے ہیں اب اس کیس میں کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے لگ بگ پورے کیس کو برباد کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ دربھاگے کی بات کیا ہوگی اور اسی لیے سب سے بڑی گڑ بڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی اس میں بی جے پی کے ہی تین نیتہ ہیں ایک کا نام وینہ کٹیار ایک کا نام وہ شریفاستب ہے جو شاد وہاں کا بارہ بنگی کا ہے اور ایک اور بھگوہ جو کرتہ پہنے ہوئے ہیں بلیہ کے ودائے کے نا وہ سرندر سنگھ یہ تین لوگ کہہ رہے ہیں وہ وینہ کٹیار کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی ریپ ہوا ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہوا یہ سب جھونٹ ہیں اور وہ جو شریفاستب ہے وہ شریفاستب یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی نے وہاں بلایا ہوگا لڑکے وہاں گئے ہوں گا اور یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس میں لوگوں کا کوئی اپراد نہیں ہے اور یہ بھی ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایسی کیوں ہوتا ہے باجرے کے کھیت میں کیوں پایا جاتے ہیں مکہ کے کھیت میں کیوں پایا جاتے ہیں یہ دھان کے کھیت میں کیوں نہیں پایا جاتے ہیں کئی جھاڑ میں ہے وہاں ہی پایا جاتے ہیں مطبع اتنی گندی سڑی ہوئی اور مہلاؤں کے پرتی اتنی گھنونی مانسکتہ رکھنے والے لوگ بی جے پی کے یہ سب ان کا ہی سامنے آ رہا ہے کسی اور کا ہو تو بتایا جائے جو سامنے آ رہا ہے جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ ہی نہیں کہا ہے مطبع ویدھائک ہو کے نیتا ہو کے آپ کی اتنی گھٹیا سوچ ہے تو آپ کی پارٹی کی کیا سوچ ہوگی سمجھ میں آتا ہے اور آپ کی سرکار کی کیا سوچ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو بی جے پی کے نیتا ہو کے سوچ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ماننی ہاں اس کی گلتی کو نہیں گنوارا ہے ہر کوئی گلوارا ہے جس سمیں وہ کانڈ ہوا اور مولائیم سنگھ جی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اس سمیں دیش کے جتنے بھی سجگ لوگ ہیں سب لوگوں نے اس کی بھرچنا کی اس کی کڑی نندہ کی اور یہ کہا کہ اگر بردیش کا مکیہ اتنا بڑا نیتا اس طرح کی بھاونا رکھے گا تو بیٹیاں کیسے سرکشت رہیں گے کہاں سب نے جب بھی موقع آیا جب بھی اس طرح کی بات ہوئی سب نے کہاں ایسا نہیں ہے کی نہیں کہا اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی بات نہیں ہے سرکار پردیش کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو سرکار کی ذمہ داری ہے پارٹی جن کی سرکار ہے وہاں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ مہلاؤں کے پرتی جو گھنونا رویہ ہے گھنو نہیں مان سکتا ہے اور جو اتنے اتیچار ہو رہے ہیں ان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری اس لئے زیادہ ہے کہ کیندر میں بھی بی جے پی کے سرکار اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتی ہے یہی کہتی ہے نا یہ نعرہ کسی اور نے تو نہیں دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتی ہے اور اسی کے جو ہیں کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے نیتاں ہیں چاہے وہ کلدیپ سینگر ہو اور چاہے جو وہ آپ کا چن میں آنند ہو اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے پائے گئے کٹھوا کیس میں جتنے تھے آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ہوا اور ان لوگوں نے جس طرح سے وہ سب کچھ اس کے مطلب اپرادیوں کے پکش میں کھڑے ہوگئے وہ سب نے دیکھا ایسا تو نہیں ہے ایسا آپ نے دیکھا کبھی کہ اس کے جو لوگ ہیں کانگریس کے لوگ یا کسی بھی پارٹی کے جو بھی لوگ کبھی ایسے کھڑے ہوئے ہیں نشید رکھ سے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ان سب کا ویروہ ہوگا ہونا چاہیے اور آگے بھی کبھی ایسا ہوگا تو ویروہ ہونا چاہیے کہ جو غلط ہے تو غلط ہے اور مہلاؤں کے پرتی جو انیہ اور اتیچہ لگتا اور بڑھ رہے ہیں ان کا کٹھور شبدوں میں نہ کہ بل ویروہ ہونا چاہیے بلکہ سڑک پر ویروہ ہونا چاہیے اور سرکار کو اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے ان اپرادھوں کو جو مہلاؤں کے پرتی ہوتے ہیں روکنا چاہیے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کو نعرہ دینے والی سرکار کی زیادہ ذمہ داری ہے اس کے اندر میں بھی سرکار ان کی اور راجے میں بھی سرکار ان کی اور میں مانتا ہوں کہ ماننیہ جو مکھے منتری ہیں وہ تو ایک سنیاسی بھی ہیں سنیاسی کا تو دھرم ہے جو دیش کے پردیش کے جو لوگ ہیں وہ سب لوگ سکھی رہے ہیں یہ ماندیم سے اس طرح کی باتیں ہوں تب آپ کیا کہیں گے آپ یہ کہنا چاہیں گے راج دھرم نہیں نبھا رہے ہیں میں کہنا ہوں راج دھرم کی بات ہی کیا ہے راج دھرم کیا کوئی بھی دھرم جب اگر انیہ آیا اور اتیاچار لگاتار ہو رہا ہے تو ان سارے دھرموں کو نبھانے یا کسی پر سوالیا نشان کھڑا نہیں ہوتا ہے آپ کس لیے ہیں آپ آپ کس کے لیے ہیں آپ آپ کے پاس پولیس فورس ہے سب کچھ ہے اور یہ پولیس کے مادیم سے ہو رہا ہے اس میں بہت بڑیا ہوتا کہ ترونت جتنے بھی لوگ جو پولیس اور پریشاتن کے لوگ ہیں ان کو برخاص کر کے ایک نشپکش جانت کی جاتی یہ سب کچھ ہوتا نہیں سب کہتے وہاں کمال کر دیا یار یوگی جی نے مطلب ایسا ہونا چاہیے پریشاتن اور شاتن کی آدمی جس نے بھی گلتی کی ان کو ایک سائج میں لگا دیا اور برخاص کر کے جو نشپکش جانت چاہو کرے گی ایسا ہوا کیا نہیں ہوا نا اپرادیوں کو بچائے جا رہا اپرادی کھڑے ہیں پولیس کڑیے دھمکی دی رہے ہیں پولیس ان کے ساتھ میں کڑیے کوئی کھاروائی ان کے اخلاب نہیں ہو رہی ہے کیا مانا جائے گا اس کو سر ایک چھوٹا تھا جواب ہے سب دیش کے لڑکیوں کے لیے کوئی سندیج دے دی کو اپنا بچاؤ کیسے دے دیکھیں میرا تو دیش کی جو بچیاں ہیں مہلہ ہیں اور دیش لڑکیوں کے جو ماتا پتہ ہیں میرا تو سب کے لیے بہت ایک ہی سندیج ہے اور بہت اس پہ سندیج ہے ویسے تو یہ کام کرنا چاہیے سرکاروں کو اور سرکاروں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ سارے بچوں کو کمپلسری پڑھائیں کانون بھی بن گیا ہے تو رائٹ ٹو ایڈیوکیشن تو سارے بچوں کو پڑھائیں اور پڑھنے کے ساتھ تیسری کلاس کے بعد سے ہی یعنی چوتھی کلاس میں جو آئے اسی سمیں سے بچوں کو مارشل آٹ کی ٹریننگ دی جانے چاہیے وشیس کر لڑکیوں کو مارشل آٹ کی ٹریننگ دو اور جس سمیں وہ بارویں کر کے آئیں وہ مارشل آٹ میں پوری طرح سے پرفیکٹ ہوں بریک بیلٹر بن کے آئیں تاکہ ان کے ساتھ میں کچھ بھی کوئی دی ایسی درگھٹنا کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے اس کو وہ سبق سکھا سکا اور اپنی رکھچہ کر سکیں اور بھی کچھ نہیں تو جو ہمارے جو لڑکیوں کے ماں باپ ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے جادے مجبوط طریقے سے پاننا چاہیے مجبوط انہیں بنانا چاہیے انہیں یہ نہیں کہ تجھے پرائے گھر جانا ہے تجھے نہیں لڑکیاں ایسے کام نہیں کرتی نہیں لڑکیوں کے اتنا مجبوط بناو اتنا صالیڈ بناو کہ کوئی بھی اگر ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کریں ہماری لڑکیاں اس کا مجبوط یہ سے جواب دے سکیں اور اپنی رکھچہ کر سکیں وہ اپنی رکھچہ کے لیے اپنے بھائیوں پر اپنی ماتا پتا پر پولیس پرشاستان پر کسی پر نربھر نہ رہے اپنی رکھچہ وہ اپنے آپ کر سکیں ایسا مجبوط انہیں بنایا جانا چاہیے